السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پڑھیں گے اردو سب سے پہلے چاہتے ہیں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما او مائی گوڈ انکریز مائی مولیج آمین پچھل در فرم نے چپٹر نمبر دکھیا تھا ساجد کے ناخون اس در فرم کریں گے تکیوں کی جم آٹھ بج تکیوں کی جم آٹھ بج گئے امہ ساجد اور منہ سے بولی جاؤ بچوں سو جاؤ منہ نے کہا آپ بھی چلیے نا امہ بولی آج مجھے کام ہے میں نہیں آسکتی جا سکتی یہ سن کر منہ مو بسودنے لگا اببہ پھر آپ چلیے ساجد نے کہا اچھا بھائی چلتے ہیں اببہ بولے منہ ساجد اور اببہ سونے کے کمرے میں چلے گئے چلو کپڑے بدل لو اببہ نے کہا مگر منہ نہیں مانا وہ خفا تھا اس نے تکیہ اٹھا کر ساجد کو دے مارا اچھا ٹیرو اببہ بولے اببہ نے دوسرا تکیہ اٹھا کر منہ پر مارا اب تو منہ کو بہت مزہ آیا اس نے ایک تکیہ اببہ پر مارا اببہ نے وہ تکیہ ساجد کو دے مارا ساجد اور منہ مستر پر چل گئے اور ادھر سے ادھر دوڑنے لگے کبھی وہ تکیہ ایک دوسرے پر مارتے اور کبھی اببہ ان پر تکیہ مارتے تینوں کھیل رہے تھے اور انہیں بہت مزہ آ رہا تھا مگر کمرے کی ہر چیز بکھر گئی تھی شور بھی خوب مچ رہا تھا اتنے میں امہ کے پاؤں کی چاف سنائی دی ساجد اور منہ نے جلدی سے اپنے اوپر چادر تان لی جیسے سو رہے ہوں اببہ دروازے کے پیچھے چھپ گئے جیسے وہ تو کمرے میں تھے ہی نہیں امہ آ گئی اور انہوں نے کمرے کا حال دیکھا یہ تم لوگ کیا کر رہے تھے انہوں نے غصے سے پوچھا منہ سے نہ آ رہا گیا اس نے چادر سے سر نکال کر کہا امہ ایک بندر آیا تھا بندر امہ بولی کیسا بندر بندر نے کمرہ خراب کر دیا منہ نے کہا اچھا یہ بات ہے امہ بولی تو پھر میں جاتی ہوں تم بندر کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ فوراں کمرہ ٹھیک کر دے نہیں تو میں اس کی پٹائی کر دوں گی یہ کہہ کر امہ کمرے سے چلی گئی پھر کیا ہوا ہوا یہ کہ اببہ ساجد اور منہ کو جلدی جلدی کمرہ ٹھیک کرنا پڑا میند بہت اچھی ہوتی ہے اور سونے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سونے سے پہلے ہمیں داد بیش کرنا چاہیے اور سونے کی دعا پڑھنے چاہیے اور کمرہ پڑھ کے سو جانا چاہیے اب یہ ایک ان الفاظ کے صحیح معنی دیئے ہوئے الفاظ میں سے چن کر لکھیں جنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ بتائیں کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیں گا جنگ کا مطلب ہوتا ہے کھیل ہوتا ہے نہیں کھیل تو کھیلنے کو کہتے ہیں لڑائی ہوتا ہے یا بکستر ہوتا ہے جنگ کا مطلب لڑائی ہوتا ہے مطلب جنگ کرنے لڑائی لڑائیں چاپ کا مطلب کیا ہوتا ہے آواز ہوتا ہے شور ہوتا ہے شور تو چاپ کو تو نہیں کہتے نا پاؤں ہوتا ہے پاؤں تو نہیں کہتے آواز آواز چاپ مطلب پاؤں آواز مو بسوڑنا مو بسوڑنا مو بسوڑنے کا مطلب گصہ کرنا تو نہیں رونا بھی نہیں رونے والا مو بنانا کیونکہ مو بسوڑنا تو رونے والا مو بنا رہے ان الفاظ سے جملے بناتے ہیں مزہ آیا مجھے تو وہاں پہ بڑا مزہ آیا آپ لوگ بھی جلدی سے ہم نے جلدی سے اپنا کام کر لیا آپ کو یہ سب کے جملے بتائی گا آج آج میری سالگیرہ ہے نہیں مانا میرا بھائی کو میری امی نے بولا سو جاؤ تو نہیں مانا چلی بتائیں منا کیوں مو بسوڑنے لگا منا اس لیے مو بسوڑنے لگا کیونکہ اس کو سونا ہی نہیں تھا کمرہ کس نے خراب کیا کیونکہ بلکہ اممہ نے تو اس کو منع کر دیا تھا کہ میں سونے نہیں آئی رہی آپ لوگ تم دونوں کے ساتھ کیونکہ ان کو کام تھا اس لیے منا صاحب مو بسوڑنے لگے کمرہ کس نے خراب کیا کمرہ ساجد منا اور اببہ نے خراب کیا اممہ کو غصہ کیوں آیا اممہ کو غصہ اس لیے آیا کیونکہ ساجد منا اور اببہ نے پولا کمرہ خراب کر دیا تھا بندر کہاں تھا بندر تو تھا ہی نہیں سالگ منا اور اببہ ہی تھے چلے آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اب ہم آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آئیں گے تل دن آپ اس کو غور سے پڑھئے گا بہت دفعہ دیکھئے گا اور آپ ہماری چینل کو سبسکرائب شیئر لائک ضرور کیجئے تاکہ آپ کو باقی ویڈیو سے بھی پتہ چلتے ہیں اب آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آئیں گے تل دن اللہ حافظ تیک کیا بائی بائی